خبر شامل کرتے ہیں گجناوالا سے ہمارے نمائندے حافظ محمد امین کی ریپورٹ کے مطابق گجناوالا جہاں دنیا بھر میں آج کے دن کے وہ طلبہ و طالبات خصوصی طور پر ٹیچرز ڈے کے حوالے سے منا رہی ہیں تو وہیں پر آج ٹیچرز ڈے وہ بھی اس کو برپور طریقے سے مناتے ہوئے اپنے اپنے اسادسہ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں گجناوالا میں استاد کو ہر زمانے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا کیا کیونکہ استاد علم کے حصول کا براہ راست ایک ذریعہ ہے اس لئے ان کی تقریم اور اعترام ہم پر لاسی میں استادی شخصیت ساسی اور کردار ساسی میں موافن کردار ادا کرتے ہیں اسادسہ کسی بھی معاشرے کا معامار ہوتے ہیں قوم نئی نسل میں اپنے اقدار اور روایات کی تشکیل جنی ارادوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں ان میں استاد سر فیرست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ٹیچر ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بینگ ار ٹیچر میں آج بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں پورا سال میں یہ دن ایک ٹیچر کے لیے خوشی کا دن ہے جب ہر طرف سے ہمارے سٹوڈنٹ طلبات آکے ہمیں وشکا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک مقدس پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں الحمدللہ میں تمام ٹیچرز کمیونٹی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج دن کے حوالے سے اور ان سے سبی سے اگزارش کروں گا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں سسائیٹی معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس میں دن با دن بہتری لے کیا ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عدریس بیگ پرنسپل سپیریر کالج کی لادیدار سنگھ آج ٹیچر ڈے کے موقع پہ میں تمام اساتیزہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نئی نسل کے اندر رو پھونکتے ہیں اور اس ملک کی باگ دوڑ سنبھالنے کے لیے مختلف شعبوں میں انہیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں ایسے اساتیزہ جو لوگوں کے اندر ویلیوز ایڈ کرتے ہیں ان کے اندر چیننگ لاتے ہیں ان کی زندگی کو ان کی سوچ کو مصبت رکھتے ہوئے آنے والے تمام تر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کو ہتھیار بننے کے لیے زور دیتے ہیں ایسے اساتیزہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد فرحان اسلام ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں ایز اے آئی ٹی ٹیچر پڑھا رہا ہوں میں نے آج ٹیچر دے پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچر ہیں وہ ساری زندگی کا ٹائم ہمیں دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو ہمیں سنوارتے ہیں ہمارے لئے محنت کرتے ہیں تو آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں وہ ٹیچر کی وجہ سے ہی ہیں میں اپنے تمام ٹیچر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے کے ہمیں سنوارا ہے اسلام علیکم میں زاہد محمود شیخ لیکچر کے ایویسٹی آج کا دن ٹیچر دے اور ٹیچر دے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آج جو بھی ہیں جس مقام پہ بھی ہیں وہ یقیناً اپنے اسادتہ اکرام کی وجہ سے ہیں اور اسادتہ اکرام ہی وہ موجز ہستی ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مقام پہ بھی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو شاید ہم اس دنیا میں بورلنگ کے قابل بھی نہ ہوں روح کر جائیں کلا دیدار سنگھ آپ کو بتائیں 21 اکتوبر کو قائد میاں محمد نواز شریف کا پور طباق استقبال کیا جائے گا نواز شریف انتقام لینے نہیں ملک کو خوشحال کرنے آ رہی ہیں ایسا کہنا ہے سینئر رہنمہ مسلمی قنون و سلعی صدر خواتین ونگ اتھیا انتظار چیما کا ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں محمد حافظ امین سے جی امین بتائیے گا جس وقت میں موجود ہوں پابلک سیکٹریٹ پی پی سیونٹی سٹی کلا دیدار سنگھ کے اندر جہاں پہ آج پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے ایک ورکرز کنویشن کا نقاد کیا گیا جس کے اندر مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ زلی صدر خواتین ونگ اتھیا انتظار چیما کے خصوصی طور پر شرکت کی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے زلی صدر خواتین ونگ اتیہ انتظار چیما صاحبہ آئیوں سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اس ورکرز کنویشن کا کیا مقصد تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی ورکر کنویشن کا جو مقصد تھا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ دور ٹو دور کارنر میٹنگ کر رہے ہیں اور ہما ہم سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف اگل ہم نے اپنے ملک پاکستان کو بچانا ہے تو میرا سب بہنوں سے التماث ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور اکیس اکتوبر کو ہمارے ساتھ بلکہ مردوں کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان میں پہنچے جیسا کہ آپ نے سنا کہ مرکزی صدر زلی صدر مرکزی جو کہ عتیہ انتظار چیما صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اکیس اکتوبر کو اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے پت پاکستقبال کے لیے بیتاب ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ باشد جو عوام ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے جو ملکی جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہوئی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی